الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علام سید الانبیاء والمرسلین وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِ وَأُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّةِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي إِلْمِ غَيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ وَمَا هُوَ أَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ حَبِيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ اللَّهُ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سَيِّدِي يَا شَفِيئَ الْمُزْنِبِي اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سَيِّدِي يَا نُورُ مِن نُورِ اللَّهُ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سَيِّدِي يَا جَبْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَا يَا شَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ وَخَلْكِ كُلِّهِمِينَ احباب عزی وقار حمز و صلاح کے بعد آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ میں ہمارا جو موضوع ہے علمِ غیب کے معاملہ میں آج دوسری قسطہ ہے جو کہ فقط صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کے پاس علمِ غیب ہوتا ہے خصوصاً سرگارِ دو جہان امام الانبیاء والمرسلین شفی المجنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہِ قدسیہ میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے اللہ کی عطا سے رب نے آپ کو اولین و آخرین اول سے قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد جو کچھ حتیٰ کہ جنت و دوزخ میں پہنچنے تک حتیٰ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے علوم رب نے اپنے محبوب کو ادا فرمائے ہوئے ہیں اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے آج کے جمعہ المبارک میں ہماری دوسری قسطہ ہے مسئلہ علم غیب کے مطلقہ اور یہ یاد رہے آج کے جمعہ المبارک میں جتنی احادیث مبارکہ بھی رب کو منظور ہوئیں سب کی سب یا صحیح بخاری سے ہوں گی یا صحیح مسلم شریف سے ہوں گی سیاہ میں سے بھی شیخین کی کتب سے حدیث کے اندر جب شیخین بولا جائے تو مراد سیدنا امام بخاری اور سیدنا امام مسلم ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں اور فقہ میں جب شیخین بولا جائے تو مراد سیدنا امام عظم ابو علیفہ محمد نمان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ یہ دو شخص جب فقہ میں شیخین کا لفظ بولا جائے اسی طرح جب صحابہ میں کوئی لفظ بولا جائے شیخین کا تو اسے مراد ہوتے ہیں سیدنا شہنشاہ صداقت امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین والمتقین والمسلمین حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شیخنشاہ عدالت حضرت سیدنا فروع عظم رضی اللہ عنہ صحابہ میں جب شیخین کا لفظ کوئی شخص بولتا ہے تو یہ دو مراد ہوتے ہیں فقہ میں جب شیخین کا لفظ بولا جائے تو سیدنا امام عظم ابو عنیفہ اور قاضی ابو یوسف مراد ہوتے ہیں اور جب حدیث میں شیخین کا لفظ بولا جائے کہ اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا ہے تو مراد کون سے امام ہوتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم اور جب کہا جا کہ شیخین کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوتی ہے صحیح بخاری شریف اور صحیح امام مسلم رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم شریف میں باب الفتن میں حدیث کا نمبر دو ہزار آٹھ سو بانوے ہے حدیث کا نمبر کیا ہے دو ہزار آٹھ سو بانوے کس امام نے نکل کی ہے حدیث امام مسلم بولے نا کس امام نے امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں جس باب میں آپ نے ذکر کی ہے باب الفتن اس باب میں گویا وہ حدیثیں ہیں جن میں سرکار علیہ السلام نے آپ کی حیات کے بعد جو فتنے آنے تھے حضور نے ان کے متعلقہ غیبی خبریں عدا فرمائی ہوئی ہے محدثین نے بقاعدہ پورے باب باندے ہوئے ہیں اور کریں اسی باب میں حدیث کا نمبر دو ہزار آٹھ سو بانوے یعنی اٹھائیس بانوے سادہ لفظوں میں ابو زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی ہے اخبرنا الباء بن احمر حدثن ابو زید رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وسائد المنبر فخاتبنا حتی حضرت السہر فنازل فسل ثم سائد المنبر فخاتبنا حتی حضرت الاسر ثم نازل فسل ثم سائد المنبر فخاتبنا حتی غاربت الشمس فاخبرنا بما قانا و بما ہوا قائن فعالمنا احفظنا اوکم اکال علیہ السلام متسلیم بڑی توجہ سے حدیث شریف کو سماعت کرنا ہے آپ کے عقیدے کی گویا عقیدہ تو آپ کا پہلے یہی ہے لیکن اس عقیدے کو جب آپ احدیث کی روشنی میں سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی من گھڑک کہانیوں پر مبنی نہیں ہے بلکہ بحمدی تعالیٰ آل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں سب کے سب قرآن و سنت کی روشنی میں سنت کے ساتھ ثابت ہے اب کسی حدیث پہ ہی آپ غور کریں حضرت عبو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلعہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے الفجرہ کون سی نماز پڑھائی دیکھیں سرکار کے خطبوں کی ٹیمنگ دیکھیں سرکار کے بیانات کا وقت دیکھیں سرکار کتنے لمبے لمبے بیان فرمایے کرتے تھے ہم گھنٹہ دو چار آٹھ دس گھنٹوں میں ہماری بس ہو جائے گی اگر ہم بیان کریں سرکار علیہ السلام کی روحانی طاقتوں کا عالم دیکھئے گا ان حدیثوں کے اندر فرمایا حضرت عبو زید صحابی رسول نے صلعہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجرہ آقا کریم نے ہمیں کون سی نماز پڑھائی ہے بس آپ بولتے رہے نا بقائم ہے آپ کے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں سمجھاتا جاؤں گا وَسَعِدَ الْمِمْبَر جب صبح کی نماز سرکار پڑھانے سے فارغ ہوئے تو سرکار ممبر پہ تشریف لے آئے کس طرف تشریف لے آئے فَخَاتَ بَنَا حضور نے ہمیں خطبہ دینا تقریر بیان لیکچر دینا شروع کر دیا صحابی رسول کہتے ہیں حدیث کے الفاظ امام مسلم نے باب الفیتن میں رواد کیا اس حدیث کو سرکار نے ہمیں صبح کی نماز پڑھ کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا گفتگو کرنا ہمیں باتیں بتانا شروع کی حتیہ ہزارتیز زہر یہاں تک کہ زہر کا ٹیم آ گیا سرکار خطبہ دے رہے صبح کی نماز پڑھتے ہی خطبہ شروع ہو گیا نہ کوئی ناشتے کو گیا نہ کوئی صحابی اٹھ کے کام کو گیا سب کے سب سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں اور سرکار نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ جلوہ فروض ہوئے سرکار اور آپ علیہ السلام سیم نے صحابہ کو خطبہ دینا شروع کیا حتی حاضرت زہر یہاں تک کہ کون سی نماز کا وقت آ گیا فنازالا تو سرکار علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے ممبر سے فسلہ تو سرکار نے ہمیں کون سی نماز پڑھائی زہر کے نماز پڑھائی سمہ ساہدہ الممبر زہر کے نماز سے بارے ہوتے سرکار پھر ممبر پہ تشریف لے آئے سرکار علیہ السلام پھر کے سیر پہ تشریف لائے فخاطبانا پھر سرکار نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا سرکار ہمیں باتیں بتا رہے ہیں بیان جاری ہے لیکچر جاری ہے حتی حاضرت الاسر یہاں تک کہ اثر کی نماز کا ٹیم ہو گیا سمہ نازل سرکار پھر بیٹھے تشریف لے آئے فسلہ پھر ہمیں کون سی نماز پڑھائی اثر کی نماز پڑھائی سمہ سائد الممبر سرکار اثر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر کہاں تشریف لائے ممبر پہ تشریف لائے فخاطبانا صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں پھر خطبہ دینا شروع کر دیا تقریر بیان لیکچر شروع ہے حتی غاربتی شمس یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا غروب ہو گیا اب سرکار پھر ممبر سے نیٹے تشریف لائے آپ ان صحابہ سے پوچھیں تو صحیح یہ پورا دن جو آپ تقریر سنتے رہے پورا دن جو سرکار نے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے خطبہ دیا ہے بیان فرمایا ہے لیکچر دیا ہے اے صحابہ تم نے سنا کیا ہے سرکار نے تمہیں بتایا کیا ہے آخر آنکھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا بندہ جو یار پریشان ہو جاتا ہے اتنا بڑا خطبہ غور گرے فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر مغرب کی نماز سے پورا دن سرکار نے صحابہ کو کیا دیا خطبہ دیا سوائے اس وقت کے کہ نماز کا ٹائم ہوتا سرکار ممبر سے نیچے نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھانے کے پھر ممبر پہ تشریف لاتے ہیں آپ صحابہ سے پوچھیں نا کہ تمہیں سرکار نے بتایا کیا ہے اتنا طویل خطبہ غور کریں صحابہ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا سرکار نے ہمیں اس دن بتا دیا بیان کر دیا سرکار نے غور کرنا بیما کانا جو کچھ جب سے دنیا بنی تھی آج تک بیما کانا جو کچھ ہو چکا تھا سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا وَأَبِمَا هُوَا قَائِنُنْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَمَةِ اور صحابہ کہتے ہیں قیامت تک جو کچھ قیلات میں ہونے والا تھا فَأَخْبَرَنَا سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا سرکار علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی بتا دیا کیا فرماتے ہیں پھر ان جملوں کو دورانا ہوگا آپ کو بھی تاکہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا قَانَ سرکار نے ہمیں وہ خبریں بتائیں بِمَا قَانَ جو آج سے پہلے قینات میں بِمَا قَانَ کا معنی جو کچھ بھی پیچھے ہو چکا تھا جو علمِ نعب کی روشنی میں گریمر کو سمجھتے ہیں عربی کے گریمر کو وہ ماں سے ہی ان کو علم ہو رہا ہے کہ یہ ماں بتا رہا ہے کہ اس وقت سے پیچھے ایک لمحے کی بھی ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کا علم سرکار کو اس وقت نہ ہو جو کچھ ہو چکا تھا بِمَا قَان صحابہ کہتے ہیں سرکار کو تو دور کی بات ہے لوگ تو سرکار کے علم کو توکتے ہیں صحابہ کہتے ہیں سرکار نے فَأَخْبَرَنَا وہ ہمیں بھی سمجھا دی ہے وہ ہمیں بھی یہ تھا بِمَا قَان کہ اس وقت سے پہلے قینات میں جو کچھ ہوا اب آنا ہے قَان صحابہ کہتے ہیں وَبِمَا ہوا قَان فرما صرف سرکار اس کے علم نہیں تھے جو دنیا میں پہلے ہو گزرا ہے صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کیونکہ ہم نے خود سرکار سے سنا ہے سرکار نے قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے فَآلَمُنَا اَحْفَذُوْنَا اب صحابہ آپس میں بتا کیا کہنے لگے کہنے لگے اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے اَحْفَذُوْنَا جس کا قوت ہے حفظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ سرکار نے تو سب کچھ بتا دیا اب جس کا قوت ہے حفظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اس نے باتیں بھی سب سے زیادہ کیوں گی یاد کر لیوں گی صحابہ کہہ رہے ہیں فَآلَمُنَا اَحْفَذُوْنَا اب ہم میں سے بڑا عالم وہ ہوگا ہے جس کا قوت ہے حفظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اب غور کریں آپ اس حدیث میں سیہ میں سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں رواد کی صحابہ کا عقیدہ بران کیا جا رہا ہے صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ سرکار تو دھول کی بات ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا وہ بھی ہمیں بتایا اور جو کچھ مستقبل میں ہونا تھا سار سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہہ رہے ہیں سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا لوگ تو کل کی بات کرتے ہیں نا ماضی اللہ سرکار کو یہ نہیں بتا کہ کل کیا ہونے والا ہے ان بیمانوں کا عقیدہ ٹھیک ہوگا یا سرکار علیہ السلام کے صحابہ و اہل دین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس نرانی چہرہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام کو ظاہری طور پر دیکھ کر جن لوگ انہیں پہلے والے دین کو چھوڑ کے سرکار کی صحابت اختیار کی تھی بتا یہ صحابہ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا ان بیمانوں کا عقیدہ ٹھیک ہوگا یار بولا کہہ رہے میرے ساتھ تو صحابہ یہی کہہ رہے ہیں بیمان کانا و بیمان ہوا کائن جو کچھ پیچھے تھا سرکار اس کو بھی جاننے والے ہیں اور جو قیاد کو بھی جاننے والے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں سرکار صرف خود اپنے تک ایسے معاملت نہیں رکھ دے کیونکہ قرآن میں ہے نا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ میرا محبوب علم غیب تقسیم کرنے میں بہو نہیں کرتا آگے بھی علم پھیلاتا ہے صحابہ وہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے اخبارانہ ہمیں بھی وہ علوم عطا فرما دیئے اگلی حدیث اس حدیث کو بھی سیدنا امان مسلم رضی اللہ عنہ نے رواد کیا ہے صحیح مسلم شریف باب الفضائل باب الفضائل حدیث کا نمبر دو ہزار تین سو انسٹھ ہے حدیث کا نمبر دو ہزار تین سو انسٹھ سہی مسلم باب الفضائل کے تاتھ دو ہزار تین سو انسٹھ حدیث کا نمبر ہے اب اس حدیث کی سماعت سے پہلے آپ اس حدیث کی گویا اس کا بیک گرونڈ بھی پہلے سماعت پرما لیں کہ سرکار نے آخر یہ فرمایا کیوں ہے حالت کیا پیدا ہو گئی تھی کیا معاملات تھے آخر اس طرح کی گفتوگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اصل میں امام مسلم نے اسی حدیث کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی نکل کیا ہے کہ لوگ سرکار علیہ السلام سے مختلف قسم کے قصرت کے ساتھ سوال کرنے آتے تھے اپنے تو کرتے ہیں نا دین سیکھنے کے لیے اور دوسرے کرتے تھے کسی اور چیز کے انتحان کے لیے جو منافق تھے بھائی مان جس طرح کہ آپ کو کئی بار بتایا ہے صحابہ کے دور میں اگر علم غیب پر کسی نے انکار کیا ہے تو اس زمانے کے منافقوں نے کیا ہے یہ قرآن سے ہم نے آپ کو کئی بار ثابت کر کے دیا ہے سورہ آل عمران سے آپ کو یہ مسئلہ کئی بار سمجھایا اب لوگ سرکار علیہ السلام سے کیا کرتے کسرت کے ساتھ سوال ہے اس کا والد کون ہے فلاں کس دن مرا ہے خلاں کس دن پیدا ہوا ہے یا نہیں جن کا کوئی علال ورہم سے توقی نہیں بنتا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا تو سرکار زیوکار علیہ السلام والتسلیم ان سوالات کی وجہ سے ایک دن آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا ایک دن آپ کا دریائے رحمت کس میں آ گیا جوش میں آ گیا سرکار علیہ السلام والتسلیم اسی حدیث پہلی سے ملتا جلتا مفہوم ہے لیکن آگے جا کے حدیث مختلف ہو جاتی ہے میں نے آپ کو اس کا بیگرون اس لیے بتایا ہے کہ آخر سرکار نے ایسے جملے کیوں بولے ہیں صحابہ کے سامنے کیا مجبوری تھی کیا وجہ تھی سرکار اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ مختلف قسم کے کیا کرتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید سرکار کو ان کا جواب ہے اب غور کرنا سرکار نے ان سب کا موں بند کرنے کے لیے اور قیامت تک ایسے پیوانوں کا موں بند کرنے کے لیے سرکار نے ایک دن صحابہ کو خطبہ دے دیا اب غور کرنا اس حدیث کے راوی آنس بن مالک ہیں آنانس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج حین زاغت شمس فرماتے ہیں ایک دن صدقار علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اس وقت حین زاغت شمس جس وقت سورج ڈھال چکا تھا اور جب سورج ڈھال جائے تو زہر کا ٹیم شروع ہو جاتا ہے زہر کا ٹیم کیا ہو جاتا ہے فَسَلَّ لَهُمْ صَلَاةَ الزُّهُدْ تو سرکار نے صحابہ کو کونسی نماز پڑھائی نماز زہر کونسی نماز زہر کی نماز پڑھائی فَلَمَّ سَلَّمَا جب آپ نے نماز مکمل کی قَامَ عَلَى الْمِمْبَرْ تو سرکار پھر ممبر پر تشریف لائے کس طرف تشریف لائے نمبر پر تشریف لائے فَذَاكَرَ السَّحَ تو سرکار علیہ السلام والتسلیم نے وَذَاكَرَ أَنَّ قَبْلَهَ اُمُورًا اِزَام اُمُورًا اِزَامًا سرکار نے اس دن جو ہمیں ختمہ دیا اس میں بڑی بڑی باتوں کا سرکار نے ذکر کیا قیامت کے دن تک قیامت کے دن بڑی بڑی جو باتیں ہونے والی تھیں سرکار علیہ السلام والتسلیم نے جو پیچھے ہو چکی تھی سرکار نے ہمیں ان ساتھ کی کیا دی خبر دی کہ لوگوں کو علم ہو گئے کہ تم چھوٹے چھوٹے سوال لے کے آتے ہو میری علم کی دنیا میں یہ شان ہے کہ قینات کا کوئی ذرا جو مجھ سے پہلے ہیں یہ قیامت کے قائدہ کوئی لمحہ بھی مجھ سے چھپا ہوا صحابہ کہتے ہیں سرکار میں ہمیں یہ باتیں بتائیں سمہ کال پھر سرکار نے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا من احبہ انیس آلونی من احبہ فرمایا جس کو پسند ہو انیس آلانی وہ مجھ سے سوال کرے وہ بیگرون یاد ہے نا کہ سرکار کیوں اس رفعے فرمایا جس کو پسند ہو جس کے جیہی میں آئے مجھ سے کیا کرے اب مسئلہ اگلا ہے آپ کے قیدے والا یا رسول اللہ کیا نماز کے سوالات کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کے دل میں آئے نماز کا سوال کر لے کیا آپ نے روزے کے مدلک فرمایا کہ روزے کے بارے میں جس نے مسائل پوچھنے وہ مجھ سے پوچھ لے حدیث کہتی ہے سرکار نے فرمایا ان شئیئن کائنات میں مجھ سے پہلے یا مجھ سے بعد قیامت قیامت سے محشر محشر سے جنت اور جوزہ اور جنت میں جانے تک فرمایا جس کے جیہی میں جو سوال اٹھتا ہے صحابہ کھڑے ہوتے جاؤ سوال تم کرتے جاؤ جواب انہ کا لاندھتا جائے گا کون یہ دعویٰ کر رہے ہیں تائدار انبیاء علیہ السلام والتسلیم اور کن لوگوں کے مجمع میں دعویٰ ہو رہا ہے جہاں صحابہ اہل بیت اطحار سرکار کے سارے غلام موجود ہیں اور ان غلاموں کے بیچ میں علم غیب کے منکر مناسب بھی بیٹھے تھے کیونکہ اس وقت یہ ساتھ ساتھ بیٹھتے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا جس کے جی میں جو سوال آئے وہ مجھ سے کرے میں اس کو اس کا اور آگے بتا ہے ارشاد کیا فرمایا آج کوئی مفتی اسلام بساؤ گا مختلف موضوعات پر مفتیان ازام مفتیان اہل سنت قصرہم اللہ جلوہ فرض ہوتی ہیں لوگوں کو کہتے ہیں سوال کرو ہم تمہیں کیا دیں گے لیکن ایک جملہ ساتھ بولتے ہیں جو جواب آئے گا وہ دے دیں گے جو نہیں آئے گا بعد میں دیکھ کے بتا دیں گے اور پھر ان کا یہ جملہ بند ہوتا ہے حلال اور حرام کے مسائل میں نماز کے مسائل روزہ کے مسائل حج کے مسائل یعنی فقی ہی چند ابواب میں بند ہوتا ہے اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آئے گا تو بتا دیں گے ورنہ اور مفتی پر فرض بھی یہی ہوتا ہے جو ذہن میں نہیں ہے وہ کہہ جی میں دیکھ کے بتاؤں گا اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ غلط مسئلہ بیان کرنے میں لعنت اترتی ہے اس مفتی پر تحقیق نہ ہو اور کہے اتنے لوگ بیٹھیں اب یہ مسئلہ آگیا اور نہ بتایا تو کیا کہیں گے ان علی ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتہ بغیر علم لعنت ملائکت سمائے والارد کہ سرکار نے فرمایا جس نے بغیر تحقیق کے کسی کو ایک مسئلہ بتایا حالانکہ اس کو اس کی تحقیق لعنت ملائکت سمائے والارد اس مسئلہ بتانے والے پر جس نے غلط بیان کیا ہے زمین و اسمان کے سارے رشتے لعنت ہوتے ہیں خواہ وہ مفتی ہو یا وہ دنیا کا کوئی عام مسلمان ہو یہ چوکوں میں بیٹھ کے جس کو تحرد کا پتہ نہیں ہے علماء پر وہ بھی قرام کرنے والے ہیں ہمارے زمان میں نے جس کو اپنی پاکی نبادی کا پتہ نہیں ہے وہ بھی عقائد پہ چوکوں میں بیٹھ کے ہمارے مو بیٹھ کے مختلف جبوں میں بیٹھ کے وہ قرام کرنے والے ہیں یہ سارے لوگ کان کھول کے سن لیں سرکار نے تمام کے لئے یہ اشاعت فرمایا کہ جس نے بھی غلط مسئلہ بتایا اس پر زمین و اسمان کے فرشتے کیا بھیٹھتے ہیں اونچی بولیں دین ہے کوئی تماشا تو نہیں ہے جس کے جی میں جو آئے بتاتا جائے اس کے بتانے کے لئے زندگی کا تو حصہ دینا پڑتا ہے تب جا کے دین بندے کو کچھ سمجھ آتا ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے کائنات میں شاید سب سے مشکل ترین اگر کوئی فن اور علم ہے تو وہ شریعت کا علم ہے یہ یاد رکھیں قرآن و عدیث کا علم اس سے زیادہ کوئی بھی کوئی علم کائنات کا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ یاد رکھنا اب سرکار علیہ السلام کے غلام مفتی جب کبھی لوگوں کو بتاتے ہیں تو ساتھ کیا ہوتا ہے جو آئے گا بتا دیں گے ورنہ دیکھ کے بتائیں گے اور وہ بھی چند مسائل میں سرکار علیہ السلام کی بات دیکھیں فرما ہے جو کچھ پیچھے ہوا جو کچھ خیامت تک ہونا فرما ہے مجھ سے پوچھ لو اگلی بات سرکار فرماتے ہیں فَوَلَّهِ لَا تَسْأَلُونِي أَنشَئِن إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِي مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ حَذَا فرما ہے یہ بات بھی نہیں ہے کہ جو آئے گا بتائیں گے فرما ہے یہ بات ہمارے ہاں نہیں ہے یہ ان کیا ہوتی ہے جو ناکس ہوتے ہیں سرکار نے فرما ہے فَوَلَّهِ فرما ہے میرے غلاموں مجھے رب کی قسم ہے کس کی قسم اٹھائیے سرکار نے فرما ہے مجھے اللہ کی قسم ہے لَا تَسْأَلُونِي أَنشَئِن إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِي فرما ہے جس چیز کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کرے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب نے مجھے علم کے خزانے دیا میں اس کو لازمی اس کا جواب بتا کروں گا یہ ہے سرکار کا علم غیر کہنات میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس لیے تو سرکار کو اتنا یقین کامل تھا اپنے علم پر کہ صحابہ کے سامنے رب کی قسم اٹھا ڈالی فرما ہے جو مرضی پوچھو میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بھی تم سوال کرو گے مجھے اس کا جواب پہلے ہی آتا ہے مجھے اس کا جواب ناک کے سلم نہیں ہے رب نے مجھے کامل علوم اطاف فرما رکھے ہیں سرکار کی یہ قسم بتاتی ہے خیر قَالَ أَنَ السُبْلُ مَالِك صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہر سرکار سے مختلف سوالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سرکار آج نرازگی کا اظہار فرما رہے ہیں صحابہ سمجھ گئے قَالَ أَنَ السُبْلُ مَالِك حدیث کے راوی آنس پر مالک کہتے ہیں فَأَكْسَرُ النَّاسُ أَلْبُقَاعِ حِينَ سَامِعُ ذَالِكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صحابہ میں اکثر لوگ اس وقت رو رہے تھے زہر و قطار حِينَ سَامِعُ ذَالِكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ کہ یہ جملے سنیں اللہ کی قسم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں جواب دینے کے لیے حضرت آنس کہتے ہیں اس وقت صحابہ رو رہے تھے کہ سرکار شاید ہمارے سوالوں جو مختلف لوگ آکے سوال کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے نراز ہوگئے اس لیے اتنے سخت جملے بول رہے ہیں صحابہ رو رہے تھے ادھر صحابہ رو رہے ہیں وَأَكْسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صحابہ رو دے جا رہے ہیں سرکار قصد کے جا رہے ہیں پوچھو مجھ سے میں بتانے کو تیار ہوں پوچھو مجھ سے میں بتانے کو اب کیسا وہ منظر ہوگا سرکار اَنْ يَقُولَ سَلُونِي اَنْ يَقُولَ سَلُونِي کو دہرہ دے جا رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے میں جواب دینے کو تیار ہوں اور صحابہ ظاہر و قطار اب ہوا کیا اس مجلس میں دو فرد بیٹھے تھے ایسے صحابہ کے بڑی عمر کے صحابہ تھے جن کی ولادت زمان جہلیت میں ہو چکی تھی اب ان کو لوگ تانے دیتے تھے کہ زمان جہلیت میں تمہاری ماں نے غلطی کی ہے تم اپنے باپ کے نطفے سے دو بندے ایسے بیٹھے تھے اس محفل میں ان کو موقع ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا مل گیا موقع کہ لوگ ہمیں تانے رہتے ہیں ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں اور سرکار فرمان ہے سلونی امم شیدوں اور تمہارے جی میں جو آتا ہے پوچھو فا اخبارتو کو میں جواب دے دوں گا اب ان کو موقع مل گیا حضرت آنس بن مالے کہتے ہیں ان دونوں میں سے پہلا صحابی صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ ہے فقالا من ابی یا رسول اللہ اس نے عرض کی ہے اللہ کے رسول آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے مجھ سے جو سوال کیا جائے آپ اس کو ہمیں کہا دیں گے یا رسول اللہ من ابی آپ مجھے بتائیں میں کس بندے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں غور کریں کتنا مشکل سوال ہے غیب پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے کرنے والا کون ہے اونچی بولنا ہے اب آپ نے کرنے والا کون ہے صحابی سرکار کو غلام تو علم غیب پر صحابی سوال کرے بقاہ سارے سنیں اگر سرکار اس کو جواب دے دیں تو ماننا پڑے گا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ سرکار غیب جانتے ہیں اگر سرکار خموش ہو جائے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ سرکار کے پاس ماظر اللہ علم غیب پڑی آگے حدیث اس شخص کا سوال دورا لیں مجھے اچھا لگے گا اگر آپ سب کی زبان سے یہ دورا دیا جائے تو اس نے عرض کی من عبی یا رسول اللہ کون سے جملے ہیں ان سے بولیں من عبی یا رسول اللہ یار بولیں آپ بولتے نہیں آپ سے گلے من عبی یا رسول اللہ کیا جب سوال کم مانے گیا اپنی زبان میں اے اللہ کے رسول میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا بتائیے جب یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے سور اور بی بی کا تو وہاں کوئی بندہ ہوتا ہے اور اور پھر یہ زمانہ جہلیت کا پیدا ہوا شخص غور کریں سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا جس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار تو بس شریعت کو جاننے والے تھے بھائی مانو حدیث میں پڑھ کے منکر ہو گئے ہو سرکار کے صحبہ یہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں میرا جو جسم بنا یہ کس فرد کے لطفے سے بنا ہے سرکار نے اگر یہ نہیں کہا میں تو شریعت ہی جانتا ہوں یہ تو کچھ اور ہے سرکار نے فور انجوا دیا قال عبو کا حضافہ قال عبو کا حضافہ فرمایا تو حضافہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے یہ بیٹھ گیا ایک اور کھڑا ہو گیا ایک فقام آخر فقال من عبی رسول اللہ ایک اور غلام کھڑا ہوئی ایسا بھی عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول مجھے بھی لوگ تانہ دیتے ہیں کہ زمانہ چہریت میں اس کی مانے کوئی خلطی کی تھی لہذا یہ اپنے باپ کھا جو سہر میں میرا باپ ہے آج آپ نے موقع دیا ہے من عبی یا رسول اللہ اے عبدالنبی مجھے بتائیے میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا سالم مولا شایبہ فرمایا تو سالم مولا شایبہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے سرکار نے اس کو بھی جواب دے دیا فلمہ را عمرو فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغذب جب فروع عظم نے سرکار کے چہرے مقدس میں دیکھا کہ سرکار غصے میں ہیں سرکار نلازگی کی وجہ سے آج اس طرح کا کلام فرما رہے ہیں سیدنا فروع عظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں فروع عظم کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کی پاردہ میں پہنچتے ہیں سرکار کے قدموں میں اپنے دونے گھٹنے ٹیت دیتے ہیں اور پھر فقال ردین باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد رسولہ اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اس بات سے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمارے رسول اور نبی ہیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے ہم سے غلطیاں ہو گئیں مہربانی کیجئے اب اس معاملے کو چھوڑ دیجئے چپ فرما لیجئے حدیث کے راوی آنس بن مالے کہتے ہیں فساقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قال عمر صالق جب عمر نے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کی فروع عظم رضی اللہ عنہ انہیں سرکار اس وقت چپ ہو گئے سرکار اس وقت کیا ہو گئے چپ ہو گئے اب آگے سنیں سرکار نے تھوڑی دیر چپ کرنے کے بعد سمہ کال پھر سرکار نے شروع فرما لیا کہنا فرمایا وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بے یادے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ایسا با جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے یعنی کس کی قسم اٹھائے جا رہی ہے اللہ پاک کی فرمایا آقا کریم نے قسم اٹھا کے لَقَدْ عُرِدَتْ عَلَيَّ عَلْجَنَّتُ وَنْنَارْ آنِفَا اے صحابہ لوگ تو دنیا میں میرے ان پر شک کرتے ہیں صحابہ میں مجود مدینہ میں ہوں اللہ کی قسم ابھی ابھی میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا میں نے دوزف کو بھی دیکھ لیا گھوڑ کریں ہزاروں کرونوں مین دور جو چیزیں مدینہ سے پڑی ہیں سرکار مدینہ میں بیٹھ کے جنت کو بھی مراجعہ فرما رہے ہیں دوزف کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں مجھے رب کی قسم ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے حالانکہ سرکار قسم نہ بھی اٹھاتے تو ٹھیک ہی تھا قسم اٹھا کے جو لوگ سرکار کے علم کے منکر ہیں سرکار نے ان بیمان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم ویسے نہیں مانتے تو نہ مانو دیکھو میں تمہارا نبی ہو گئی ہو کہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ ابھی ابھی مدینہ میں بیٹھ کے میں نے جنت بھی دیکھ لیا میں نے دوزف کو بھی دیکھ لیا ہے بتائیے جو مدینہ میں بیٹھ کر جنت تو دوزف کو ملاحظہ کرے کائنات کا کوئی ذرہ ان سے پشیدہ ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں مدینہ منورہ سے پاکستان دور ہے یا مدینہ سے جنت دور ہے یار بولیں تو صحیح جس نبی سے جنت پشیدہ نہیں اس نبی سے پاکستان کے غلام کیسے چھپ سکتے ہیں اب یہ ہے حدیث سیاہ کی اور ادھر لوگوں کا کلام دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں ہوتا اسفراللہ العظیم یہ لوگ ہیں اور یہ حدیث ہیں فرما پیچھے بھی آپ سننا ہے بماکان اور قائل جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا تھا تمام کا تقام صحابہ کو سرکار نے بتا دیا سیاہ میں عدیث موجود اور اب سرکار کیا فرما رہے ہیں صحابہ بیٹھا تو مدینہ میں ہوں لیکن جنت بھی میرے سامنے ہیں دوزخ بھی میرے سامنے ہیں اب غور کریں اب ان دونوں صحابہ کو لوگ انہیں تانے دینے چھوڑ دیئے جو پہلے کہتے تھے نا زمانہ جہلیت میں ان کی والدہ نے کوئی خلطی کیا ہے تو جب انہوں نے سرکار سے مہر لگوائی نہ تصدیق کی کہ واقعی سرکار نے فرمایا جو تمہارا زہری باپ ہے نا نتفہ بھی اسی کا ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو اب یہ کتنی بڑی غیب کی خبر ہے ایک مندہ بھیس پچیس سال پہلے پیدا ہوا ہے سرکار علیہ السلام تسلیم اس کو فرما رہے ہیں پریشان نہ ہو تو حضافہ کا ہی بیٹا ہے اور دوسرے کو فرما ہے پریشان نہ ہو تو سالم مولا شہبہ کا ہی بیٹا ہے جو تیرا زہری باپ ہے تیری ماں سے زمانہ جالیت میں کوئی غلطی اب حضافہ جب آیا گھار اب یہ حدیث نہیں قتم ہوئی یہ صحابہ کا کیدہ کہ سرکار علم غیب اونچی بولیں اب صحابہ کی بیویں اور ماں کا کیدہ بھی سنیں جو صحابیات میں شمار ہوتی ہیں جب حضافہ گھار آئے قالت ام عبداللہ ابن حضافہ تو حضافہ کی ماں حضافہ کو کہنے لگی عبداللہ بن حضافہ کو کہنے لگی کہ تیرے جیسا نافرمان بیٹا میں نے آج تک کوئی بھی نہیں دیکھا گھور کریں کہاں تک جملے بور رہی ہیں جرم کیا کیا ہے صرف تصدیق کروایا ہے کہ میں کس کے لطفے سے ہوں صحابیات کا عقیدہ دیکھیں غیب کے متعلق کتنا پختا تھا کہنے لگی تیرے جیسا نافرمان بیٹا میں نے آج تک کوئی ہی کیوں ساتھ ہی کہنے لگی فرمائے فرمائے عبداللہ بن حضافہ تجھے پتہ ہے کہ میں زمانہ جہلیت گزار کے آئی ہوں زمانہ جہلیت ہے تو زمانہ جہلیت میں زنا عام ہوتا تھا عورتو میں اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہیں زمانہ جہلیت میں زنا کو لوگ بھرا اللہ نہ کرے اب عقیدہ سنیں صحابیہ کا کہہ رہی ہیں اگر تیری ماں سے بھی اس طرح کی کوئی غلطی زمانہ جہلیت میں ہوئی ہوتی تو آج تُو نے لوگوں کے سامنے مجھے رسرا کیا تھا یا نہ کیا تھا غور کریں یہ ہے صحابہ کا عقیدہ وہ جو ابھی تک اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی اعلان نبوہ سے پہلے کے کام ہیں لیکن بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہوتی نا تو آج سرکار تو اسی بندے کا نام بتا دیتے تیرے باپ کے بارے میں کہ جس کے ساتھ مجھ سے غلطی زمانہ جہلیت میں ہوئی ہوتی تُو نے مجھے کتنا رسرا کر دیا تھا یہ تو اور بات ہے کہ اللہ کا کرم رب نے مجھے زمانہ جہلیت سے بھی اس گناہ سے محفوظ رکھا تھا آپ اضافہ عبداللہ بن اضافہ پتے کیا کہتے ہیں کہنے لگے امی جان بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن میرا عقیدہ بھی سنے حضور کے بارے میں کہنے لگے یہ بڑے اچھے نصب کے مالک تھے کہنے لگے اگر آج حضور مجھے کسی کالِ حبشی غلام کے نطفے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اے عبداللہ بن اضافہ تُو حضور کے نطفے سے نہیں بلکہ بے عبدن اسڑا تُو کسی کالِ غلام کے نطفے سے ہے لَا لَا حِقْتَهُو عبداللہ کہتے ہیں امی میں آج سے پھر یہی اعلان کرتا میں حضور کا بیٹا نہیں ہوں میں اس حبشی کے مجھے سے پیدا ہوا ہوں سابق عقیدہ دیکھیں سرکار کے علم غیب کے متعلقہ ابھی بھی کوئی گنجیش باقی ہے کہ سرکار کو دیوار کے بیچھے کا پتہ نہیں ہے یہ حدیثیں وہ ان کی اپنی منگلت کہانیاں ہیں آگے چلیں سرکار علیہ السلام و تسلیم حدیث پاک سیاہ میں سے صحیح بخاری کے اندر موجود کتاب کا نام کیا ہے آپ ڈرتے ہیں کتابوں کا نام لیتے ہوئے بھی اب بھائی حدیث پاک کی کتابیں ہیں خدا رہا اپنی زبان پہ جاری کرنے کی عادت پنا ہے کل کو کوئی بیمان آپ کو کہے سرکار دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے آپ مفہوم سنا دیں گے وہ کہے گا کس کتاب میں ہے تو پھر کیا کریں گے بھئی کتاب بھی یاد کیا کریں کتاب کا نام کیا ہے صحیح بخاری سارے بھائی بھولے کونسی کتاب ہے کتاب المغازی بخاری میں پھر چپٹر کونسا ہے جہاں غزوات کی حدیثیں لے آئے امام بخاری فلاں غزوہ فلاں موقع پہ ہوا فلاں فلاں پہ اور بخاری میں حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دو سو باسٹھ بخاری میں حدیث کا نمبر کونسا ہے چار ہزار دو سو اب کتاب بخاری باب المغازی حدیث کا نمبر چار ہزار دو سو اب حدیث سننے سے پہلے ایک جملہ پہلے سمجھیں مدینہ منورہ اور ملک شام ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں جس کو بتا ہے چلو وہی سارے الادے نہیں بول سکتا مدینہ منورہ اور ملک شام قریب ہیں یا دور ہیں ہزاروں کلومیٹر تو فاصلہ ہے سینکڑوں نہیں ملک شام اور مدینہ منورہ کے شہر میں ہزاروں کلومیٹر تو فاصلہ ہے کتنے کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر تو فاصلہ ہے اب جنگ موتا کے موتا پر غور کرنا سرکار علیہ السلام کی حدیث سن کے ایمان کو تعدہ کریں ان آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ایمان حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناہ سیدن و جعفرہ و ابن رواحہ لِن ناس سرکار نے فرمایا مدینہ میں بیٹھ کر جنگ کہاں ہو رہی ہے ملکے انہیں بولیں جنگ کہاں ہو رہی ہے سرکار کہاں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور کوئی میڈیا کا دور بھی نہیں تھا اس زمانے میں آج سے ساڑھے چھو دو سا ساتھ پہلے کی بات ہے ان کے رہے کوئی بیمان کل کو یہ کہے یہ کونسی کوئی بڑی بات آگیا غیب کی یہ تو انگلینڈ میں آج جو کام ہو رہے ہیں ہم گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ تو غیب ہے ہی نہیں یہ کونسا غیب ہے یہ تو تیری آنکھوں کے سامنے ہیں جدید آلہ جات کے یہ تیری آنکھوں کے سامنے ہیں اس کو کونگہ اب کہتا ہے سرکار کے زمانے میں میڈیا کوئی دور ہے اب کیا خبر بھی فرما صحابہ میرا زید بھی شہید ہو گیا فرما صحابہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا شام نے لڑا ہی ہے صحابہ اور سرکار کہاں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں فرما اے صحابہ عبداللہ بن روا بھی شہید ہو گیا اب سرکار نے اتنا مدانے کے بعد پھر تفصیل دی اور کریں جو آپ کا عقیدہ ہے نا حدیث وہی کہہ گی عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی سرکار سے چھپا ہوا دیکھیں بخاری امام بخاری بھی وہی کہہ رہے ہیں امام بخاری سنی ہیں بولیں امام بخاری کون تھے یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہے اس نے اپنی ایک کتاب عدو الوفرت کے اندر اس باس کو چھڑا ہے بخیدہ طور پر ایسی حدیثیں نکل کیے ہیں اب غور کریں امام بخاری کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خبر دی قبلہ ان یعطیہم خبرہم ابھی تک ملک شام کا قاسد مدینہ میں آیا قبلہ پہلے ان یعطیہم خبرہم ملک شام سے خبر آنے سے پہلے مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو سرکار نے یہ خبر دی فقال آخذ الرائع زیدن فرما صحابہ میں جنگ کا مہینہ کر رہا ہوں میں مدینہ میں بیٹھ کے ملک شام میں جو جنگ موتا اس کو دیکھ رہا ہوں فرما صحابہ اس وقت حضرت زید نے جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے کس شخص نے پکڑا ہوا ہے فآخذ الرائع زیدن فرما اب جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں ہے فعصیبہ فرما صحابہ اب زید شہید ہو گیا سمہ آخذ جعفر فرما صحابہ اب جھنڈا حضرت سیدنا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا پھر سرکار نے فرمایا فعصیبہ اے صحابہ اب حضرت سیدنا جعفر بھی کیا ہو گئے شہید ہو گئے سمہ آخذ عبل روا اے صحابہ اب جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں آ گیا سرکار نے فرمایا فعصیبہ ایسا ابا اب عبداللہ بن روا بھی کیا ہو گئے اب غور کریں نہ جانے لوگ کیسی بخاری کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں کتنا واضح ایک جھنگلی کو یہ حدیث سنائی جائے وہ بھی سمجھ لے گا کہ سرکار سے کوئی چھپی ہوئی نہ جانے ان کے شعیوخ لوگوں کو کیا حدیثیں سنتے ہیں ان کے مدرسین مفتی ان کے شعیوخ شیخ الحدیث بھل قرآن نہ جانے شیخ القرآن بنے کہ شیخ الشیطان بنے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہمیں دیکھیں اس حدیث کو کسی جھنگلی کو سنائے آپ جو بخاری میں وجود ہے وہ ریزلٹ کیا نکالے گا کہ سرکار سے کوئی چھپی ہوئی دیکھیں ہم مدینے میں بیٹھے ہیں ملک شام میں جنگ ہو رہی فرمایا جا رہا ہے اب زہد نے جھنڈا پکڑ لیا اب فرمایا میرا زہد شہید ہو گیا ہے اب حدرت جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے فرمایا صحابہ اب جعفر بھی شہید ہو گیا ہے اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے عبداللہ بن نوا کے ہاتھ میں آیا کونسی کتاب سے حدیث ارز کر رہے ہیں سحیح بخاری شریف سے حضرت احانس کہتے ہیں وَأَيْنَاهُ تَزْرِفَانَ دب سرکار ہمیں یہ بتا رہے تھے نا سرکار کی آنکھوں سے آنس ہو جا رہی تھے کہ میرا وہ سپہ سلار بھی شہید ہو گیا میرا وہ سپہ سلار بھی شہید ہو گیا اَيْنَاهُ تَزْرِفَانَ کیا فرمایا کہ اس وقت سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے کیا جا رہی تھے آنس ہو جا رہی تھے سرکار علیہ السلام نے پھر ہمیں خبر دی حَتَّى آخَجَ الرَّایَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ فرمایا صحابہ اب جھنڈہ اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آگیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ کون مراد ہے حضرت خالد بن بلی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا صحابہ تین جرنیل میرے شہید ہو چکے اب چوتھے جرنیل کے ہاتھ میں کیا آگیا ہے نام کیا ہے اس جرنیل کا حضرت سیدنا خالد بن ونید رضی اللہ تعالی اور حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فرمایا صحابہ اب جب سے خالد بن ونید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے خالد میرا جرنیل شہید نہیں ہوا حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مدینہ منبرہ میں بتائیے علم غیب تھا تو دے رہے تھے نا اگر دیوار کے پیچھے ہی نہ جانتے ہوتے تو مدینہ میں بیٹھ کے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام کی خبریں دے سکتے تو پتہ چلا جو بندہ یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے نبی کو کسی بات کا علم ہے وہ دین کا دشوہ نہیں ہے اونجی بولے وہ کون ہے بھنو کوئی ہو ہمیں کسی کے مسئلے کے نام لینے کی حاجت نہیں کوئی بھی ہو اور سرکار کی علم غیب کہ صفت کا منکر ہو وہ بھئی مان ہے وہ منافق ہے وہ گستاخ ہے اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ ایک اور بات آپ کو عرض کروں اس حدیث کے دات آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لکب کب دیا گیا جس موقع کی حملِ حدیث پڑی ہے نا اسی دن آپ کو یہ لکب سرکار نے دیا تھا جنگِ موتہ اور اس دن جو سرکار نے فرمایا حتی خضر رایا سیف من سیوف اللہ یہ پہلی مرتبہ خالد بن ولید کو جنگِ موتہ کے موقع پر جو ملکِ شامل نہیں آ رہی تھی اور سرکار کہاں تشریف فرماتے ہیں مدینہِ منورہ میں سرکار نے آج خالد بن ولید کو یہ لکب دیا ہے فرمایا میرا خالد اللہ کی تلوار ہے یہ سیف اللہ ہے یہ کیا ہے سیف اللہ ہے جب خالد تلوار چلاتا ہے تو اللہ کا غضب ساتھ چل جاتا ہے تو اللہ کا غضب بھی ساتھ ہے اللہ کی تلوار ہونے کا یہ معنی ہے تلوار خالد چلاتا ہے طاقت رب کی شروع لیتی ہے اسی دن سرکار نے خالد بن ولید کو یہ لکب ادا فرمایا اب آپ نے آج کے جمعہ دل مبارک میں بخاری اور مسلم سے دو حدیثیں مسلم سے پورے ختمے میں اور ایک حدیث صحیح بخاری سے آپ نے سمات فرمایا اس سرکار کے علمِ غیب پر انشاءاللہ اور امان علمِ غیب پر آج تو ہماری دوسری قسط تھی بشرتِ صحت و زندگی اس کی آپ قرآن و دیس کی روشنی میں کئی قسطیں سمات فرمائیں گے شرط یہ آپ صرف میری ایک ادبار سے ہلپ کریں کہ میں اتنی محنت کر کے آؤں اور آگے بندہ ایک نہ ہو یا میں اتنی محنت کر کے آؤں اور جن بھائیوں کے لئے میں محنت کر کے آتا ہوں وہ اس سبب کو یاد ہی نہ کریں تو بتائیے میری محنت کا کوئی فیدہ ہے آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں وقت پہ آیا کریں غور سے بیان سنا کریں ایک بجے کے قریب درسِ حدیث شروع ہوتا ہے یا تو آپ کہیں کہ میں کوئی کہانیہ سناتا ہوں قرآن اور حدیث کے سوا اپنے اس سٹے سے کوئی بات نہیں ہوتی یا آپ کو قرآن اور حدیث بھی آپ کو سنت کے ساتھ بتاتے ہیں دیکھیں کتاب کا نام بتاتے ہیں پھر چیپٹر کا نام بتاتے ہیں پھر حدیث کا نمبر بتاتے ہیں اگر کوئی چاہے تو میرے پاس صفات بھی لکھے ہوتے ہیں صفے بھی بتا سکتے ہیں ظہرہ جیسے یا سے میں خود لکھ کے لائیا ہوں فلا حدیث فلا جگہ سمانے اٹھائیے تو میں اس کا مکمل رہفر ساتھ لگتا ہوں آپ غور کریں ایک گھنٹے میں تین حدیثیں آپ نے سنی ان کے لکھنے پہ بھی کوئی وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا لگتا ہوگا نا پھر ہزاروں حدیثوں میں سے چاندہ جیسوں کو تلاش کرنے میں بھی وقت لگتا ہوگا کیا نہیں لگتا ہوگا تو آپ بھائیوں کی یہ میرے ساتھ ہلپ ہوگی آپ ایک بجے جمعہ کے دن تشریف لائے کریں اور جو درس ہے اس کو غور سے سنا کریں اس کو غور سے کوئی بات ذہن میں نہ رہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہمارا تقریباً جو بھی خطبہ ہوتا ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے فیس بک پر بھی ہمارا چینل موجود بھی آپ ہمیں ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل میں بھی جا کے آپ ہمیں ریسرچ کر سکتے ہیں یعنی اکثر جو بھی آپ کو یہ بیانت مل بھی سکتے ہیں اگر یہاں کوئی مسٹیک ہو گئی تو نیٹ کے ذریعے آپ اس سبق کو یاد ضرور گیا کریں اس سے فیدہ کیا ہوگا کوئی بیمان آپ کے عقیدے کو کبھی خراب آپ کی نسل کے عقائد بھی درست ہو جائیں گی کیوں؟ جب آپ کو آتی ہیں حدیثیں اپنی بیٹوں کو بتائیں اپنی بیوی کو بتائیں اپنی اولاد کو بتائیں کہ سرکار سے یوں محبت رکھیں تو بندہ مسلمان ہوتا ہے اگر ایسی محبت نہ ہو تو بندہ پھر بیمان ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلہ جملہ اگر جمعہ تول مبارک تیسری قسط علم غیب کی صرف بخاری اور مسلم سے حرز کریں گے ابھی سیاہ کا دور آگے ہیں سیاہ میں سے دو کتابوں پر ابھی ہماری چند قسطیں آئیں گی اس کے بعد ترمزی ابن ماجہ سنن عبید اعود سنن نسائی یہ بات میں آئیں گی کتب اس کے بعد پھر سرکار کی سیر کی کتب آئیں گی آپ سنتے جائیں اور دیکھیں جو آپ کا عقیدہ ہے الحمدلہ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا یہی عقیدہ سرکار نے صحابہ کو دیا اور الحمدللہ آج یا رسول اللہ کہنے والے اسی عقیدے کے مالک ہیں اسی عقیدے پر ہیں جو عقیدہ صحابہ کو سرکار نے سکھایا تھا اللہ جللہ شہرم سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہے اللہ پاک دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہن نبی کریم مرحی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام